ستہ کا پریورتن ہوتا ہے پر ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تین مہینے ستہ پریورتن ہونے کے پرانت بعد اتنا زیادہ مینڈیٹ ملے یہ درشاتہ ہے کہ لوگوں میں کتنا زیادہ گصہ اس سرکار کے پرتی ہے پر یہ تو یہ درشاتہ ہے کہ جو آپ کا مکہ منتری تھا جو ساڑھے نو سال رہا اس کو اتنا سنگرش کرنا پڑا اپنے چناو کے اندر کی شروع کے راؤنڈ تک وہ پیچھے رہے دیکھ رہے ہیں اتنا پر دیکھئے جہاں پر سب سے زیادہ ان لوگوں نے بھگوان رام کا سہارا ان لوگوں نے لیا ستہ میں آنے کے لیے اور بھگوان رام نے جو ان کو نکارنے کا کام کیا جو ایک ٹی وی کے رام تھے ان کو وہاں کی جنتہ نے ہرایا دیکھیں کل انہوں نے ڈاکٹر بنواری لاز جی کو بھی وشے شروع سے جو ٹارگٹ کیا لوگ سپا چناؤں میں جہاں انڈیا گڑ بندن نے بہترین پردرشن کیا تو وہی راجستان کے اندر بھی کانگریس نے یا پھر یوں کہیں کہ انڈیا گڑ بندن کا پردرشن شاندار رہا اس مدے پر ہمارے ساتھ باتچت کرنے کے لیے ہریانہ کے ریواری سے ویدھائک اور راجستان سے سہ پر بھاری چرنجیو راو ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے چرنجیو کیسے دیکھتے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا نیرہ جی جب پچھلی بار ہماری ملاقات ہوئی تھی تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کانگریس پارٹی بہترین پردرشن راجستان کے اندر کرے گی پورے دیش بھر میں کرے گی تب اس بات کے اوپر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا پر جس طرح کے سے ہم نے لوگوں کے بیچ میں گئے راہل جی نے کام کیا جو انہوں نے پدیاترہ نکالی پورے دیش بھر کے اندر اس کا اثر راجستان میں بھی دیکھنے کو ملا لوگوں سے جتنی ہماری بات ہوئی سب نے ایک ہی بات کہی کہ کانگریس پارٹی کی وہاں جب سرکار تھی بڑی کالیانکاری یوجنہ وہاں پر ہماری سرکار چلا رہی تھی میرے نام سے ملتی چلتی چرنجیوی یوجنہ وہاں پر چل رہی تھی جس کے اندر مف سلاج پچیس لاکھ تک ہو رہا تھا وہ سرکار بنتے اس کو انہوں نے بند کرنے کا کام کیا ایک اولڈ پینچن سکیم جو ہم لوگوں نے لاغو کی تھی وہاں پر اس کو لاغو جو کیا تھا اس کو انہوں نے بند کر دیا تو ایک بہت زیادہ لوگوں کے اندر خلافت اس سرکار کے پرتی تھی اور ایک ناراضگی جو تھی وہ جو دیش بھر میں تھی وہ نکل کے یہاں پر آئی ہریانہ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں ہماری ایک بھی سیٹ نہیں تھی ہم لوگ وہاں پانچ سیٹ جیتے اور ایک سیٹ جو عام آدھی پارٹی ہمارے ہاری ہے وہ بھی بہت کم تھی اور پچیس میں سے گیارہ جیتنا یہ درشاتہ ہے کہ لوگوں کے من میں راہل جی کھڑگے جی نے جو کام کیا تھا جو ان کی نیتیاں تھی اسے لوگ پربابت ہوئے اور ہماری دو ستین سیٹیں تو ایسی ہیں جو ہم بہت کم آرجن سے ہارے ہیں جیپور گرامین سے ہمارے جو پرتیاشی آنیل چوپڑا وہ کیول ماتر میرے خیال سے چودہ سو یا پندرہ سو ووٹوں سے ہارے ہیں ایک ہیوی ویٹ لڑ رہے تھے الور سے بھپندر یادو جی وہ کیول ماتر پنتالیس چالیس ہزار ووٹوں سے جیت پائے ایک نوجوان ویدھائک سے جو لالیت ہمارے ساتھی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ کانگریس پارٹی نے بہت اچھا ٹکٹ ویترن کیا جو اچھے کام ہمارے سرکار کے رہے پچھلے پانچ سال میں ہمارے جو پردیش اددکش ڈاٹوسرا جی وہاں پر تھے ہمارے سچین پائلٹ جی اور بھی جتنا نیتا تھے جو انہوں نے کام کیا اس کا فلسورو پرا کہ وہاں میں اچھا پردیشن دیکھنے کو ملا سنگٹھن مضبوط تھا کیا لگتا ہے کہ سنگٹھن کے چلتے ہی اس طرح کی اے پرتیاشت جیت آپ کو راجستان میں دیکھنے کو ملی دیکھیں سنگٹھن مضبوط ہمارا راجستان میں تھا اور ہم کو اس کا فائدہ بھی ملا پر لوگوں کے من میں ایک بدلاو کرنے کی بچھا شکتی بہت تیور تھی کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ کانگریس پارٹی جب وہاں ستہ میں تھی اس نے بہت اچھے کام کیے ہیلتھ کی سکیمیں بہت اچھی لے کے آئے انفرچرکچر کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھائے گیا اور یہ تو ہر بار ہم دیکھتے ہیں پانچ سال میں ستہ کا پریورتن ہوتا ہے پر ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تین مہینے ستہ پریورتن ہونے کے ترنت بعد اتنا زیادہ مینڈیٹ ملے یہ درشاتہ ہے کہ لوگوں میں کتنا زیادہ گصہ اس سرکار کے پرتی ہے اور کہیں نہ کہیں یہی چیز ہم نے ہریانہ کے اندر دیکھی کہ ہمارے یہاں پر جو چناو تین مہینے بعد ہے وہاں بھی اتنا بڑا ستہ پریورتن ہوتا ہے یہ درشاتہ ہے کہ اب لوگوں کے من میں یہ ہے کہ ہریانہ سے بھی ان کو اکھاڑنے اور راجستان میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ستہ کے اندر ضرور پریورتن ہوگا اچھا راجستان میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وسندرہ راجی کی ناراضگی جھلنی پڑی بھارتی جنتہ پائٹے کے نیتاؤں کو ایک بہت بڑا ووٹ پینک ہے وسندرہ راجی اپنے راجینے تکد رکھتی ہیں اور جس طرح ایسے ویدان سبح چناؤں کے بعد مکہ مطری نہیں بنایا گیا تو وہ بھی خاصی ناراض تھی اور یہ ناراضگی کہیں نہ کہیں کانگریس کے پکش میں کام آئی میرا یہ ماننا ہے کہ اس طرح تو اگر کہیں گے کہ یہاں پر منہور لال کھٹر کو بدلا اور نائب سینی کو لے کر آئے اس وجہ سے ہماری پانچ سٹے آگی پر یہ تو یہ درشاتہ ہے کہ جو آپ کا مکہ منتری تھا جو ساڑھے نو سال رہا اس کو اتنا سنگرش کرنا پڑا اپنے چناؤ کے اندر کی شروع کے راؤنڈ تک وہ پیچھے رہے اسی طرح سے وسندہ راجی جی کو انہوں نے نہیں بنایا ہے یہ درشاتہ ہے کہ وہ نئی لیڈرشپ چاہتے تھے اب یہ تو ان کا آنترک معاملہ ہے کہ وہ کس کو مکہ منتری بنائے کس کو نہ بنائے پر ہم لوگوں نے یہ لگاتار دیکھا ہے کہ پورے دیش بھر کے اندر ایک ویروت کے سور تھے آپ دیکھئے پہلی بار میرے کیال سے دیش کے اتیاس میں ہوا ہوگا کہ پردھان منتری خود اپنے جہاں سے لڑ رہے تھے وہاں پیچھے رہے پہلے راؤنڈ کے اندر چاہے پوشٹل بیلٹ میں رہے ہوں تو پوشٹل بیلٹ میں بھی چاہے پیچھے رہے ہوں یہ درشاتہ ہے کہ کتنا زیادہ ویروت ان کے پرتیبی تھا اور یہ ہریانہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ جتنی بھی جگہ پوشٹل بیلٹ کی کاؤنٹ ہوئی وہاں ہر جگہ بی جی پی کے لیے بھاری ویروت ہے تو اس کا سیدھا سارتی ہے کہ لوگوں ایک بدلاو کی اچھا چاہتے تھے اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا یہ کہ میڈیا چینلز دوارہ ایک پروپاگینڈا تھا بہت بڑا جو نیشنل میڈیا تھا اس نے اتنی سیٹے دکھائی دھائی سو تین سو چار سو پار کا جو انہوں نے نعرہ دیا جیسے ہریانہ میں پچھتر پار کا نعرہ تھا یہ چار سو کا جو نعرہ تھا اسے بہت سارے لوگ بھہ گئے ہریانہ کے اندر جو پچھتر کی چالیس رہے گی یہاں بھی آپ دیکھئے وہ جو چار سو تھی وہ تین سو بھی یہ نہیں چھوپا ہے یہ درشاتہ ہے کہیں نہ کہیں ان کے پاس کتنے سنسادن ہیں ہمارے پاس سنسادنوں کی کمی ہے اس کے باوجود بھی ہم نے کتنا اچھا چناو لڑا یہ درشاتہ ہے کہ راہل جی نے جو کام کیا جو انہوں نے محنت کری وہ گراؤنڈ پر نظر آتی ہے بہت لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ راہل گاندی کی جو پدیاترہ ہے اس کا آج پہلی بار دیش کے تیاس میں ہو رہا ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ملے گا پر ہم اب نتیجے دیکھ رہے ہیں کہ درشار آئے کہ راہل جی نے جو پسینہ بہایا جو ہمارے کارے کرتا ہوں نے پسینہ بہایا اس کا فل ہم لوگوں کو ملا ہے نہیں راہل گاندی کی یاترہ کے بعد فوراً بعد راجستان میں چناو تھے فور تھی سچین پائلٹ کے اندر اور گھٹ بازی تھی سچین پائلٹ اور اشوک گہلوت کے بیچ کیا لگتا ہے کہ اس گھٹ بازی سے پار پا چکی ہے کانگریس اور تب ہی یہ جو شاندر نتیجے آپ راجستان میں دیکھ رہے ہیں یا پھر دیش بھر میں جو نتیجے دیکھ رہے ہیں کہ پورا ویپکش ایک جھٹ ہو کر چناو لڑا دیکھیں آپ نے اگر دیکھا ہوگا جس وقت یہ چناو ہوئے ہم تیلنگانہ چناو جیتے ہم ایمارچل چناو جیتے جہاں تک بات راجستان کی رہی راجستان میں ہم چناو ضرور ہارے پر آپ دیکھیں ہماری سیٹے کتنی آئیں وہاں ہر بار ایسا ہوتا ہے ستہ بدلتے ہی لینڈ سلائیڈ ویکٹریز ہوتی ہیں پر ہم نے وہاں پر سیونٹی نائن سیٹس لی یہ درشاہ آتا ہے کہ لوگوں کے من میں تھا پارٹی کو لانے کا پر ایک جو ہر بار کا ٹرینڈ رہا ہے کہ ستہ پریورتن کا اس وجہ سے ہم لوگ وہاں نہیں آ پائے پر لوگوں نے ریلائز کیا تین چار مہینے بعد ہی ترند لوگ سبہ میں کہ ہمیں یہاں پر بدلاو کرنا چاہیے اور اسی طرح کا محول ہم پورے دیش میں دیکھ رہے ہیں اتر پردیش پہ دیکھئے جہاں پر سب سے زیادہ ان لوگوں نے بھگوان رام کا سہارا ان لوگوں نے لیا ستہ میں آنے کے لیے اور بھگوان رام نے بھی ان کو نکارنے کا کام کیا جو ایک ٹی وی کے رام تھے ان کو وہاں کی جنتہ نے ہرایا یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے من میں کتنا زیادہ آکروش اس سرکار کے پرتی تھا اچھا گرگاؤں لوگ سبہ کی بات کروں گا گرگاؤں لوگ سبہ کے نتیجے بہت شاندار ہیں حالانکہ آپ کے کانگریس پارٹی کے راج ببر ہار ضرور گئے لیکن ایسی اے پرتیاشت ہار کی امید نہ تو راج ببر کو تھی اور نہ ہی تمام کانگریسیوں کو تو لگتا ہے کہ کانگریس نے اس تھی تھی کو بھاپنے میں دیری کی اگر راج ببر کو ہی چناؤں لڑانا تھا تو پہلے کیوں نہیں لے کے آئے سے چہرے کو دیکھ میرا یہ ماننا ہے کہ کانگریس پارٹی کے پرتی لوگوں میں رجحان تھا اور یہ ہاں تک بات اس کی تھی یہ تو ہم لوگ چناؤں بہت اچھا لڑے ہم لوگوں کو یہ تھا کیونکہ ہمارے تین مہینے بعد چناؤں ہوئے اور جو محنت ہم لوگوں نے سب نے مل کے کئی بچھلے بیس دنوں کے اندر ایک دم جو محول بدلا اس کا فائدہ کہیں نہ گئے راج ببر جی کو ملا انہوں نے بہت محنت کری پورے لوگ سبہ کے اندر وہ گھومے اس کا فائدہ بھی اس کا اثر بھی ہم لوگوں کو ملا پر یہ سچائی ہے کہ جو محنت ہے اور اس پرکار کا جو نتیجے ہم چاہ رہے تھے اس کے آس پاس رہے پر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جس طرح کا ہم نے چناؤں لڑا ہے ہم چناؤں جیتیں گے اور کہیں نہ کہیں ہمارے جو سانسد ہیں راو اندر جی ان کی بھی نو وے دس وے راؤنڈ تک سانس اٹکی پڑی تھی جو کہ انہوں نے سویم اس بات کو سفیکار بھی کیا انہوں نے اس بات کو ہی مانا کہ ان کی جیت تو ہو گئی ہے ریوارڈی اور باول سے پر وہ ڈیویزن ہوتا ہے آپ کے یہاں لوگ سباہ کے اندر دو ہی جگہ ووٹے گئی ہیں یا تو کانگریس کو گئی ہیں یا پی جے پی کو گئی ہیں ہماری پوری لوگ سباہ کے اندر یا اوور آل بھی آپ پرویکش میں دیکھیں گے پورے سٹیٹ کے تو دو جگہ ڈیویزن ہوئی ہے اگر یہ ڈیویزن نہ ہوتی تو آپ سوچئے راو اندر جیت جی کا کیا حال ہوتا ہے اچھا چرن جی ریوارڈی میں جس طرح کی ووٹ کی امید تھی کانگریس کو ویسی ووٹ ملی ہیں باول کے اندر امید نہیں تھی پٹوڈی کے اندر امید نہیں تھی تو کیا کچھ ایسا بدلاو تھا کیونکہ پٹوڈی تو راو ساو راو اندر جیت سنگھ کا گھڑ مانا جاتا ہے سب سے زیادہ سروادک ووٹ وہاں پہ ایسی ہے ریجرب سیٹ ہے ویدھائی کی طور پر میں اگر بات کروں تو کہہ لگتا ہے کہ ایسی ووٹ کا مو بھنگ ہوا ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے جو پرمپراغت ووٹ تھا کانگریس کا وہ واپس لوٹ رہا ہے کانگریس کے پاس دیکھیں جو انہوں نے سویدھان بدلنے کی بات کی اس کا اثر سب کاسٹ کے اوپر تھا وہ صرف ہمارے ایسی سماج کے اوپر ہی نہیں تھا وہ سب کے اوپر تھا کیونکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ تو سویدھان کو بدلنا چاہتے ہیں لوگ تنتر کو اگر سب سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر آنے والے سمیں میں چناو نہیں ہوں گے تو یہ کہیں نہ کہیں پنچائیتی راہ سسٹم کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں اور دیرے دیرے کر کے ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے سرپن جو ہیں ان کی پاورز کو کہیں نہ کہیں یہ لوگ لیتے جا رہے ہیں اس کو کمزور کرے جا رہے ہیں تو لوگوں کے یہ بات میں سمجھ میں آئی اور اس کا اثر ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا آپ دیکھیں ریواری کے اندر مجھے سویم پنتالیس ہزار ووٹ آئی تھی ہمارے پرتیاشی کو اکسٹھ ہزار ووٹ آئی اسی طریقے سے باول میں ان کو تریسٹھ ہزار ووٹ آئی اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ پٹودی کے اندر ہماری ہار تھوڑی زیادہ ہوئی ہے پر بہت ایک ریسپیکٹیبل میں اس کو ہار کہوں گا اس حساب سے کیونکہ پچھلی بار ہم وہاں کافی مارجن سے ہارے تھے میرا یہ ماننا ہے کہ اوورال اگر آپ پوری لوگ سبا میں دیکھیں گے کیول ماتر گڑگاؤں اور بادشاہ پور میں ہماری جو ہار ہے وہ تھوڑی زیادہ ہوئی ہے وہ شہری علاقوں کے اندر جو لوگوں کا ایک پروپیگینڈا تھا جو ٹی وی پہ چل رہا تھا جو پورے دن لوگوں کو یہی دکھا جاتا ہے موڈی میجک وہ کہیں نہ کہیں ابھی نہیں نکلا تھا اب تک پر اب جو ریزلٹ دیکھ رہے ہیں لوگ اب لوگ چرچہ کر رہے ہیں کہ آج اگر چناب ہو جائے تو راو اندر جی جو ستر پچتر سے ہارے ہیں ان کے جو جو جیتے ہیں وہ جو ان کی ہار ہوگی وہ لاکھوں میں ہوگی اچھا یہ چار یوجناہوں سے لگاتا ہے راو اندر جیت سنگھ سانسد بنتے آ رہے ہیں اب پانچویں یوجناہ میں لگاتا ہے پانچ یوجناہ سے جیت رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ انٹین کمپنسی تھی راو صاحب سے لوگوں کی ناراضگی تھی کہ پانچ سال میں یواؤں کی بات نہیں کرتے ہیں علاقے کی بات نہیں کرتے ہیں اہیر رجیمنٹ کی بات نہیں کرتے ہیں اٹھارہ سو دس اکڑ کے زمین کے ادھگرن کی بات نہیں کرتے ہیں یواؤں یواؤں کے بیروزگاری کی بات نہیں کرتے ہیں پرگاؤں کے اندر جو سیول اسپتال ہے اس کی بات نہیں یہ گصہ تھا اس وجہ سے یہ جو مارجن تھا اتنا کم رہا دیکھیں بہت سارے مدے تھے جو اس کے اندر تھے اس کے اندر آپ کا اگنی ویر کا تھا جس میں ان لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی ہمارا یہ علاقہ ایک ایسا رہا ہے جہاں سب سے زیادہ بچے فوج میں جاتے ہیں اس کو بھی جو انہوں نے چار سال کے لئے کر دیا ہے اس کے اندر بھاری آکروش لوگوں کے من میں تھا یہ فیصلہ تو راو اندرجیت جی کو کرنا چاہیے تھا کہ اس حدن میں اس کے لئے آواز اٹھاتے ابھی انہوں نے کل میں ان کا بھاچن سن رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کودہ نہیں اٹھایا جاتا ہے ریواری شہر کے اندر آپ دیکھیں نگر پریشاد ان لوگوں کا ہے تو کودہ اگر نہیں اٹھایا جاتا ہے تو اس کا ٹھیک رہا اگر فوڑا جائے گا تو راو اندرجیت پہ فوڑا جائے گا آج جو میر ہے وہ راو اندرجیت جی کا ہے جو پہلے تھا ابھی بھی ان کی ایڈمیسٹریشن ہے اگر وہاں کودہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے یا لائٹ ٹھیک نہیں آ رہی جو انہوں نے سوکار کیا ہے کہ دس دس گھنٹے کے کٹ لگتے ہیں تو ان کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی تو بہت ساری ایشیوز ایسے تھے جو ایک ساتھ ہی کٹے ہو گئے تھے لوگوں کے من میں ایک یہ بات تھی کہ ہمارا جو سانسد ہے وہ ہمارے بیچ میں آئے ہمارے بیچ میں آ کر ہمارے سکھ دکھ کو جانے ہماری دکھتوں کو دیکھے ہمارے کو جو روجگار کی سمسیہ اور اس کو دیکھے یہ تو موڈی جی کے نام کا ایک سہارا تھا جو اس علاقے کے اندر پورے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اگر پورے ہریانہ میں کہیں موڈی فیکٹر اگر کہیں کام کیا ہے تو ہماری ان دس بارہ سیٹوں کے اوپر کام کیا ہے اور میرا یہ ماننا ہے اگر موڈی جی کے نام کا سہارا ان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر بھی چناؤ ہار گئے ہوتے اور انہوں نے تو سوہم اس بات کو سوکار کیا ہے کہ یہ سٹیٹ الیکشن کے نام پہ نہیں آپ موڈی جی کے نام پہ ووٹ کریں جس طرح سے انہوں نے پچھلی بار اس کو کہا تھا اسی بات کو انہوں نے کوئی غریز نہیں کہ اگر راج ببر جی کو یا کوئی اور candidate ہوتا اس کو اگر آپ کو آپ مانتے ہیں کہ ستھانی candidate ہوتا تو جیت کانگریس کے امیدوار کی تیہ تھی دیکھیں اب یہ تو hypothetical question ہو گیا کہ جیت ہوتی یا نہیں ہوتی بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمیں دس پندرہ دن اور دیئے ہوتے تو نتیجے بہت بہتر ہوتے کیونکہ ایک candidate کو چاہے وہ local ہو چاہے باہر سے آیا ہو اس کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہے six months کا یا ایک سال کا جس کے اندر وہ پورے علاقے کو دیکھ سکے اس کو جان سکے اپنے کارے کرتاؤں کو پہچان کر سکے راج ببر جی نے چناہ بڑا اچھا لڑا پر ان کو بھی اگر کچھ سمیں اور دیا ہوتا پارٹی کی طرف سے پہلے بتا دیا ہوتا captain صاحب کو اگر ٹکٹ دی ہوتی تو دیکھیں آپ یہ کہیں گے کہ مجھے ٹکٹ دی ہوتی تو کیسا رہتا ٹکٹ تو میری بھی اچھا تھی چناہو لڑنے کی پر میر کو یہ ماننا ہے کہ پارٹی کا یہ اپنا اندروری فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو ٹکٹ دے یا نہیں دے اور پارٹی اگر ان کو ٹکٹ دیتی تو مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت بہترین چناہو لڑتے کیونکہ میری ویدان صبح میں یا اور جھگے پر کیونکہ ہم نے پچھلا چناہو لڑا تھا ہمیں پانچ لاکھ کے آس پاس مت آئے تھے تو وہ ہمیں فائدہ ضرور اس کا ملتا اور یہی فائدہ راج ببر جی کوئی ملا کہ ہماری جو محنت تھی ہمارے جو کارے کرتا تھے جو ہم نے ٹیم ورک کیا ہوا تھا اس کا ان کو کہیں نہ کہیں سہارا ملا اور آنے والے سمیں کے اندر کانگریس پارٹی اور مضبوطی کے ساتھ کام کرے گی اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ایسی بیلٹ رہی ہے ہماری جو ہمیشہ کانگریس کے ساتھ رہی ہے ہمیشہ آپ لوگوں نے دیکھا جب بھی ستہ پریورتن ہوا تو یہاں جس کے ساتھ یہ بیلٹ جاتی ہے وہ ستہ کے اندر آتی ہے ہم آنے والے سمیں کے اندر آپ دیکھے گا کہ اس طرح کی بدلاو یہاں پر آئیں گے جہاں پر پچھلی بار راو اندر جی جی نے لاکھ لاکھ کی لیڈ لی تھی ہم چاہے ریواڑی میں پچاسی ہزار کی لیڈ لی ہو آپ کے باول میں ایک لاکھ کی لیڈ لی ہو ہم پٹودی میں ایک لاکھ بہیز زار کی لیڈ لی ہو وہ بیز زار تیز زار چالیز زار تک نیچے آنا آپ اگر اُدھر جائیں گے ٹیلی مہندرگرڈ نارنول نانگل چودری وہاں بھی جو چاہے بی جے پی وہاں جیت گی ہو کہیں بیز زار سے بیز زار سے پر پچھلی بار اگر آپ یاد کریں گے تو وہاں ان کے جیتی ساٹھ ہزار کہیں اسی ہزار کہیں ایک لاکھ کی کیول ماتر یہ دو ویدھان سباؤں کو ہم چھوڑ دیں گڑھناؤں اور بادشاپور کو اس کے علاوہ آپ دیکھیں ماجن آپ کا ہر جگہیں نیچے آئے یہ درشات ہے کہ لوگ واپسی کانگریس پارٹی کی طرف کر رہے ہیں اور آنے والے سمیہ میں جب ویدھان سباؤں چناؤں آئیں گے تو وہ سانیہ مددوں پہ ہوں گے آج جو راو اندر جی کل جو بات کہہ رہے تھے کہ بجلی نہیں آ رہی ہے کودہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے جو بے سارا پشو پورے شہر میں گھوم رہے ہیں اس کے اوپر وہ چناؤں لڑا جائے گا آج وہ اس بات کو سوہم سرکار کر رہے ہیں یہ کمیہ شہر کے اندر ہے ہمارے پردیش کے اندر ہے تو ان کا جواب تو ان کو آنے والے سمیہ میں دینا پڑے گا جب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو چناؤں لڑائیں گے جب وہ کسی بھی علاقے میں جائیں گے وہ ان کا اپنا مت ہے وہ کہاں جاتے ہیں چناؤں لڑانے کے لیے پر وہاں ان کو جا کر جواب دینا پڑے گا کی بجلی کیوں نہیں آتی پانی کیوں نہیں آتا کودے کے ڈھیر کیوں لگے ہوئے ہیں کیونکہ ہر جگہ ہیں جہاں بھی وہ جائیں گے آپ کے جو چیئرمن ہیں وہ انہی کے ملیں گے چاہے گھڑگاؤں ہو جائے چاہے وہ باول چلے جائیں گے ریواری چلے جائیں گے تیرنجیو راو جی اندرجیت نے اور کہی ہے کہ مجھے بھارتی جنتہ پارٹی نے چناؤں نہیں جیتایا ہے میری راو بریگیٹ نے مجھے چناؤں جیتایا ہے دیکھیں کل انہوں نے ڈاکٹر بنواری لال جی کو بھی وشیش روپ سے جو ٹارگٹ کیا وہ میرے کو لگتا ہے کہ بہت ہی نندنے ہی ہیں کہ کسی ایک ویقتی کو یا کسی سمودائے کا ہونے کے ناتے اس کو ٹارگٹ کیا جائے اور میں تو اس کی کڑی شندہ شبدوں میں نندہ بھی کرتا ہوں بہت لوگوں کا میرے پاس کال آیا کہ جس طرح کا انہوں نے ایک وشیش سمودائے کے اوپر ٹارگٹ کیا وہ بہت غلط ہے کیونکہ ان کو انہوں نے بھی ووٹ دیا ہے ہو سکتا ہے اب کی بار کم دیا ہو پر پچھلی بار دیا ہے تو ایک ویقتی کے اوپر سارا ٹھیک رہا جو فوٹ دینا اور اس کو ٹارگٹ کر کے اس سمودائے کو ٹارگٹ کرنا یہ درشاتہ ہے کہ ان کو اس بات کے لیے معافی بھی مانگنی چاہیے پورے سمودائے سے جہاں تک بات رہی دیکھئے چناو جو لڑتا ہے وہ کارے کرتا لڑتا ہے وہ پارٹی سنگٹھن کے لوگ بھی لڑتے ہیں تو کہیں نہ کہیں راہ وندر جی جی نے جو پورا ان کا سنگٹھن ہے جس کے لیے یہ سبزیاد دعوے بھرتے یا گرب کرتے ہیں کہ ان کے پاس پنہ پر مک ہے پنے تک یہ جاتے ہیں جب ان کے اوپر ان کو وشواس نہیں ہے تو بی جے پی کو سوچنا چاہیے کہ ان کا سانسج جو لگاتار دو بار سے ان کے اوپر چنکر آ رہا ہے اس کو ان کے سنگٹھن پر وشواس نہیں ہے اور یہ لوگ تو سبزیادہ گرب اس بات پر کرتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کا سنگٹھن نہیں ہے اور ہمارا سنگٹھن ہے جب یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ خود اتنے مضبوط ہے کہ ان کو کسی سنگٹھن کی جورت نہیں تو ایک بار اپنی قسمت آجاب آئیے بازبہ کا دامن چھوڑ کے نردلے آجائیے میدان میں ریواری آجائیے آپ اٹیلی آجائیے میں تو یہاں تک کہوں گا کہ میں تیار ہوں کسی بھی پارٹی کے بینا لڑنے کے لیے ان کے خلاف اگر یہ نردلی آتے چناؤ لڑنے کے لیے تو یہ ہمارے ساتھ چرنجیو راو ہیں جن کا کہنا ہے کہ راویندر جیت سنگھ جس راو بریگیٹ کے سارے چناؤ جیتنے کی بات کہہ رہے ہیں اگر ان کو اتنا ہی آتم وشواس ہے تو نردلیے چناؤ لڑکے دکھائیں کسی بھی ویدان سبا سے لوگ سبا چناؤ کی بات نہیں کر رہے ہیں چرنجیو راو خود ان کے سامنے چناؤ لڑیں گے وہ بھی نردلیے اس چناؤ کے بات راویندر جیت سنگھ کہیں نہ کہیں بیان بازی ضرور کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف کانگریس بھی اس ہار کی سمیقشہ کرنے میں لگی ہے لیکن ایک بات صاف ضرور ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے مجبوط سنگٹھن کے بعد جن نتیجوں کی امید بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہ لگا رہے تھے ان نتیجوں سے کافی دور وہ جاتے دکھائی دے رہے ہیں تو وہیں جس سنگٹھن کے گٹھن پر سوال اٹھایا جا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں کے دوارا اس سنگٹھن کے بینا بھی کانگریس نے پرتیاشے جیت درج کی ہے بلکہ کچھ لوگ سبا چھیتروں میں جیت کا آکڑا کافی کم رہا ہے کیمرامین پروین کمار کے ساتھ نیرج بسیس گروگرام حریانہ تر موسیقی